میں کشمالا زیدی جو آج بھی دکھ کا نام سن کر کام اٹھتی ہے کبھی کبھار سوچتی ہوں زندگی نے زیادہ دکھ دیئے یا سکھ تو ہمیشہ دکھ کا پلرہ بھاری نکلتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے دکھ تو سبھی کو ملتے ہیں مگر آپ تب تک نہیں سمجھیں گے جب تک میری آپ پیتی نہ سن لیں تو سنیں ایک لڑکی جو صرف پندرہ سال کی تھی گڑیا گڑیا کھیلتی تھی اس سے اس کی گڑیا چھین لی گئی یہ تو پھر بھی خیر ہوئی مگر اس سے زیادہ تو پیار کرنے والے بابا بھی چھن گئے میں صرف پندرہ سال کی تھی جب جوانے کی دہلیس پر قدم رکھنے ہی والی تھی تب میری زندگی میں ایک ایسا توفان آیا جو بہت ہی گہرا تھا اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا میرے بھائی اسفن نے بھاگ کر شادی کر لی مجھے یاد ہے وہ رات جب میں نے دروازہ کھولا تو بھائی کے ساتھ ایک دری سہوی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ واقعی بہت خوبصورت تھی وگر اس کی خوبصورتی میرے بدصورت مستقبل کا آگاز تھی کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بھرکہ گاؤں کے چہدری کی بیٹی تھی ہم ٹہرے عام سے لوگ جن کے لیے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل تھا اما ابا کو جب بتا چلا کہ یہ لڑکی ساتھ والے کاؤں کے چہدری صاحب کی ہے تو ان کے احسان خطا ہو گئے ابا نے دو سر پکڑ لیا یہ کیا غزب کر دیا اس رات بابا اور بھائی کی بہت لڑائے ہوئے بس پھر کیا تھا یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گی بابا ہر وقت پریشان سے رہنے لگے تھے مگر مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں گھر میں ایک نئے فرد کی آمد سے بہت خوش تھی میرے بابا کا ڈر سے ہی نکلا اس دن بنچائد فیصلہ کرنے بیٹھی اور پھر ایسا فیصلہ سنا دیا جسے سن کر میرے خاندان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی فیصلہ یہ ہوا کہ لڑکی بھگانے والے خاندان کو اپنی بیٹی بھی بدلے میں دینا ہوگی اور ویسا ہی جیسا ان کا بھائی لڑکی بھگا کر لیا تھا اس بات کا حساب دینا ہوگا بھائی کو اس غلطی پر مجھے قربان ہونا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی کو ہی ہمیشہ قربان ہونا پڑتا ہے اس رات مجھے بھی قربان کیا گیا مگر بابا کو پنچائد کا یہ فیصلہ بلکل پسند نہ آیا سوچا کے شکر ہے اببا نے مجھے زندہ قربان نہیں ہونے دیا مگر یہ خوشی بھی بس کچھ ہی دنوں کی تھی بابا نے پنچائد سے کہہ دیا کہ میری بیٹی چاہے لے لو اس کا کسی نوکر سے ہی نکاح کر دو مگر میں اس کی عزت ملیا میٹ نہیں ہونے دوں گا کیسے اپنی پھول جیسی بچی کو میں بن نکاح کے دے دوں اسی وقت پنچائد میں بڑی بحث شروع ہو گئی اممہ مجھے اپنے سینے سے لگائے ایک طرف کھڑی تھی وہ سلسل روئے جا رہی تھی بابا کے الفاظ مجھے چیر رہے تھے مجھے اپنے بھائی اور بابا سے نفرت ہو رہی تھی میں بابا کی بچے سے آج ایک نوکر سے بیاہی جانے کے قابل ہو گئی تھی پھر پنچائد نے بابا کا یہ فیصلہ مان لیا مگر بابا کے موں سے کہی بات میرے لئے عذاب بن گی اس دن میرا نکاح تھا مگر نکاح کے وقت گھر میں موت کا ساتھ سمتھا مجھے چپ چاپ دلہن بنا دیا گیا میرے موں پر خاموشی کا تالہ پڑا تھا اتنے میں باہر سے شور اٹھا دلہ والے آکے باراتیوں کے آتے ہی بابا نے پوچھا دلہ کون ہے کہا سبر رکھو اتنی بھی کیا جلدی ہے یہ لوگ اپنے ساتھ کچھ زیور اور کپڑے لائے تھے کہا دلہن کو تیار کرو اتنے خوبصورت اور قیمتی لباس میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے مجھے دلہن کے طرح بابی نے سجایا مگر میرے دل میں ایک خوف تھا کہ میرا دلہا کون ہوگا کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا یا نہیں مجھے مارے گا تو نہیں قاضی صاحب میرے کمرے میں آئے اور میرا گھنگٹ ڈالا گیا نکاح شروع ہوا تو میرے دلہا کا نام سنتے ہی میری سانسیں ٹھہر گئیں گاؤں کے سب سے سجیلے جوان چودری صاحب کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا چودری کے بیٹے کا نام سنتے ہی سب کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا دوسری جانب میری حالت بھی ایسی ہی تھی میں نے جیسے ہی قبول ہے بولا ہر طرف مبارک بات کا شور شروع ہو گیا پھر یہ تو بعد میں چودرہین اور چودری کا باہمی فیصلہ معلوم ہوا تھا کہ میری شادی چھوٹے صاحب سے کر دی جائے تاکہ اگر ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو تو میں بھی اس کی سزا کاٹھوں پھر وہ وقت بھی آ گیا جو سب لڑکیوں پر آتا ہے میں اپنی ماں کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ میری ہچکے بن گئی جب میں چودری صاحب کی حویلی میں گئی تو عجیب سی کیفیت کا شکار تھی میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ چھوٹے صاحب کیسے ہوں گے اس وقت میں بھول چکی تھی کہ شاید میں تو بھائی کے سزا بھکتنے یہاں آئی ہوں مجھے ان کے کمرے میں لاکر بٹھا دیا گیا اور سب چلے گئے اتنے میں ایک شخص اندر آیا اور چنگھارتے ہوئے بولا تم میری بیوی نہیں ہو سکتی مجھے گھونگٹ میں جہرہ تو نہ دکھائی دیا لیکن میں جو بہت مان سے ان کا انتظار کر رہی تھی ان کے لئے خواب تیار کر رہی تھی سب بیکار گیا مجھے لگا یہ شاتی صرف ایک سزا ہے پھر کہنے لگا مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا اب تم صرف کاغذی بیوی ہو یہ کہہ کر بودن تناتا ہوا کمرے سے چلا گیا میرے دل میں جو سارے ارمان کچھ دیر کے لئے میں نے بسائے تھے سب کے سب ٹوٹ کر بکھر گئے میں تو اپنی کیفیت بیان بھی نہیں کر پاتی کہ ایک اور دھماکہ میرا منتظر تھا کوئی میرے کمرے میں آیا آہستہ سے میرے قریب آیا اور میرا گھونگر دھیرے سے اٹھا دیا میری خوبصورتی دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا وہ کچھ بھی نہ بولا اپنے ہاتھ کو آہستہ سے میرے موں پر گھومانے لگا میں در کر پیچھے ہو گئی وہ انسان کچھ بولنے ہی بالا تھا کہ میری ساس اندر آ گئی کڑی نظروں سے مجھے اور اس شخص کو دیکھا اور کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ شخص تھوڑا بوکھلا گیا اور فوراں ہی سنبھل کر بولا میں تو اپنی بہو بیٹیا کو دیکھنے آیا تھا سنبھل کر بولا تو میری ساس نے کہا دیکھ لیا میں نے اب آپ چلے جائیں وہ چلا گیا تو میری ساس غصے سے میری جانب گھوٹی رہ گئی مہارانی صاحبہ کب تک اپنے ساجن کا انتظار کرتی رہو گی اٹھو اور اپنا لباس تبدیل کرو اس نے میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے جھکڑا اور مجھے برٹ سے زمین پر کھیجا کہا آج تم سے میں سارے بدلے لوں گی پھر اس نے جو مارنا تھا مارا مجھے لہو لہان کر کے چھوڑا میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ پہلی راک میرے ساتھ یہ سب ہوگا میں سب ہی کی آنکھوں کا تارہ تھی مجھے کبھی کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ مارا تھا مگر ان لوگوں نے تو مجھے انسان بھی نہ سمجھا تھا میری ساتھ جب مجھے مار مار کر تھک گئی تو کہنے لگی جی تو چاہتا ہے تجھے مار دوں مگر مرنے اس لیے نہیں دے رہی کہ تجھے ہر روز ماروں گی یہ کہہ کر انہوں نے کمرہ بند کر دیا اور خود چلی گی میں اس وقت چیخ چیخ کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ اس سب میں میرا کیا قصور ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے میرے مو سے اور سر سے خون بہرا تھا میرے خون پھٹ گئے تھے پاؤں چھل گئے تھے جسم پر کئی زخم آئے تھے ابھی تو میری زندگی میں اور بھی عذاب منتظر تھے مجھے بتایا گیا کہ میری حیثیت اس حویلی میں نوکرانی کیسی ہے ساس نے نوکروں کو حویلی سے باہر نکال دیا اور گھر کے سب ہی کام میرے ذمہ کر دیئے میرے دل میں ایک خوف ساتھ تاری تھا میں دن کو کام کاج کر کے رات کو تھکھار کر سونے لگتی تو ساس مجھے کملے میں بلاتی اور کہتی میرے قدموں میں بیٹھو اور جب تک میں نہ کہوں میرے پاؤں دباتی رہو میں کمرے میں جاتی مجھے سسر کی نظروں سے خوف محسوس ہوتا مگر وہ عجیب نگاہوں سے مجھے تکتے رہتے جیسے ہی ساس نیند میں چلی چاہتی مجھے ان سے اور بھی زیادہ خوف آتا کبھی وہ میرے کمرے میں آتے اور کہتے لگتا ہے تم تھک گئے ہو اور میں بھاگ کر ساس کے پیچھے چھپ جاتی وہ بھی مجھے دھنک کر رکھتے تھی یوں ہی دن گزرتے گئے میری خوبصورتی بھڑتی ہی گئی میرا سسر تو اب میرے کمرے کے چکر بھی لگانے لگا دل میں ایک انجانہ سا خوف تھا اس رات وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا مجھے کھرکی سے باہر ایک آواز آئی میری بہو بہت خوبصورت ہے مگر ہم اسے ہر حق سے دستوردار کر کے یہاں لائے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہیں اب اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے اس کا کیا حشر کیا یہ سننا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی آسموں سے آنکھیں بھر گئیں اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی عزت کیسے بچاؤں بھلے محبت نہ ملے مگر عزت تو نہ روندی جائے میرے اندر کہاں سے اتنی طاقت آئے میں اپنے کمرے سے بھاگ نکلنا چاہتے تھی میرے سسر کی آواز کھڑکی سے آ رہی تھی میں نے دروازے کا روح کیا اور اللہ کا نام لے کر نکل گئی شاید اللہ کے طرف سے مدد تھی راستہ مجھے صاف معلوم تھا میں گھر سے نکلی تو بھاگتی گئی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا اتنے میں میں سڑک پر آ گئی چلتے چلتے میرے قدم دھک چکے تھے پھر نہ جانے کب میں نے ہوش کھو دیئے آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی وہاں کے نرش سے مجھے معلوم ہوا کہ مجھے پورے دو دن بعد ہوش آیا ہے اتنے میں میرا محسن اندر آیا وہ ایک وجھی لڑکا تھا وہ آتے ہی میرے پاس بیٹھ گیا اور کہا بی بی گھر کا پتہ ہو تو رات کو کیوں بھاگ رہی تھی میں نے کہا میرا گھر نہیں ہے ماں باپ نے مجھے ونی کر دیا ہے شوہر چھوڑ تر چلا گیا ہے ساس نے پیٹا سوسر نے عزت لوٹنے کی کوشش کی اب میں وہاں نہیں جاؤں گی مجھے آپ کسی دار علمان میں چھوڑ دیں مجھے یہ سب عجیب ہی لگ رہا تھا مگر ان کا یہ احسان لینا میری مجبوری تھی انہوں نے اس دوران میرا بہت خیال رکھا اور میری مکمل صحتیابی تک میرا بھربور ساتھ دیا اتنے دنوں میں میرا محسن میرے دل میں جگہ بنا چکا تھا اب تو اس کی جدائی کے خیال سے بھی دل میں ہال اٹھتے تھے مگر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے اس محسن سے انک ہو جانا تھا اس نے بڑی رازداری سے میرے ماں باپ سے رابطہ کھیا مگر وہ میرے گھر سے غائب ہونے کی خبر سن کر ہی اس دنیا فانی سے کوچھ کر چکے تھے انہیں جہدر صاحب کے ہاں ڈھائے جانے والے مظالم کی اطلاع بھی مل چکی تھی ڈاکٹر دیمور نے پانچ سال مجھے اپنے گھر رکھا جب انہیں کسی طرف سے کوئی امید نہ ملی تو انہوں نے میری خلا کا کیس ادالت میں دائر کر دیا اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ مجھے لے کر شہر آ گئے باقی کا قصہ مجھے نہیں معلوم کیسے میری طلاق ہوئی اور کیسے انہوں نے خلا کے کیس میں کامیابی حاصل کی طلاق کے بعد دیمور نے مجھ سے نکاح کر لیا انہوں نے اس سے پہلے نہ ہی مجھے کوئی جھوٹی امید دلائے اور نہ ہی مجھ سے کوئی جھوٹے وعدے کیے سچ ہے انسان کبھی کبھی اپنے نصیب میں وہ بھی پا لیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا موسیقی